موسیقی موسیقی ہلو ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ویزا ٹپس وہ ٹپس وہ طریقے جن سے آپ کا ویزا لگ سکتا ہے اس ویڈیو کو آپ کمپلیٹ اینڈ تک دیکھ لیے گا ای ہوپ کہ اس میں آپ کو جو میں ٹپس دوں گا وہ آپ کو بہت اچھی لگیں گی اور وہ انشاءاللہ آپ کے ضرور کہیں نہ کہیں ضرور کام آئیں گے بلکہ آپ کے فرینڈز اور آپ کے جانے والوں کے بھی بہت کام آئیں گی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ چھوٹا سا آئیکن ہے بیل کا اس کو ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو نوٹفیکیشنز مل سکیں جی تو سٹارڈ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ویزا حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ کو بہت کام آئیں گی اور وہ آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملیں گی تو ہم سٹارڈ کرتے ہیں نمبر ایک کہ آپ نے پلان کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے مائنڈ میں آپ نے آپ کو پرپیر کرنا ہے کہ آپ نے ویزا اپلائک کرنا ہے آپ اپنے اراؤنڈ بھی لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملے ہوں گے آپ کے ریلیٹیوز میں ہوں گے یا آپ کے جاننے والوں میں ہوں گے جو ہمیشہ ایک یہی بات کرتے ہیں کہ یار ویزا اپلائک کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے لیکن وہ کبھی بھی نہیں کر پاتے اور جو ٹائم ہوتا ہے وہ گزار چکے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی اور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور وہ پھر اس چکر میں نہیں کر پاتے تو سب سے پہلے آپ نے صحیح وقت پر پلان کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے جو پلان کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جب آپ نے آپ کو پرپیر کر لیا کہ اب آپ نے ویزا اپلائک کرنا ہے اور کس کنٹری کا اپلائک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ جو پلاننگ سٹارٹ کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے فارم فلنگ سے لے کر یعنی فارم فل کرنے سے لے کر آپ کا ویزا ڈسی این آنے تک ایک ایک چیز کو ایک چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر آپ نے دھیان کرنا ہے اس کو پلان کر کے چلنا ہے بلکل آنکھیں بند کر کے آپ نے اپلائن نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں پلان کرنا ہے کتنے دن پہلے پلان کرنا ہے ٹراول ڈیٹس کب کیا ہوں گی رہنا کہاں ہے واپس کب آنا ہے پیسے کتنے چاہیے یہ ساری باتیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو اس میں آپ نے دیکھنے اس میں جو دوسری چیزہ وہ یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے ٹپ نمبر ٹو جو ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جو آپ کی ٹراول ڈیٹس ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ اکیشنلی جو ہے وہ آپ چوز کریں کسی ایسے اکیشن کے موقع پر چوز کریں جیسے آپ نیوئیر ہے کرسماس ہے اس کے بعد سمر ہالیڈیز ہیں یا پھر اس کے بعد آپ کی بردے ہے آپ کی ماریج یا انیورسری ہے یا وہاں پر آپ کے جس کنٹری میں آپ جا رہے ہیں وہاں پر کسی فرینڈ یا ریلیٹیو کی شادی یا اس کی انگیجمنٹ کا کوئی فنکشن ہے تو ایسی ڈیٹس کو آپ چوز کریں یہ آپ کے لئے ہلپ فل ثابت ہوں گی اس کے بعد آپ آ جائیے نمبر تھوئی پر نمبر تھوئی یہ ہے کہ آپ نے وہاں جا کر رہنا کہاں ہے دیکھیں اگر تو آپ کو کسی نے انوائٹ کیا ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ سٹے کر رہے ہیں کسی ہوتیل میں تو پھر آپ کو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جس بھی ہوتیل میں آپ رہ رہے ہیں وہ سینٹر سٹی میں ہو وہ کسی کوائٹ ایڈیا میں آپ نے چوز نہیں کرنا اس کے بعد نمبر فور ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کتنے دنوں کے لئے پلان کرنا ہے آپ نے کتنے دنوں کے لئے وہاں پر وزٹ کے لئے جانا ہے دیکھیں میں آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی بندہ وزٹ پر جا رہا ہے اور اکیلا جا رہا ہے فیملی کے ساتھ بھی نہیں جا رہا اکیلا جا رہا ہے اور وہاں پر اس کا کوئی ریلیٹیو بھی نہیں ہے فرینڈ بھی نہیں ہے اور وہ تیس دن کا پلان کرتا ہے تو کیا آپ کو یہ سنس لگتی ہے کہ تیس دن کے لئے اکیلا بندہ وہاں پر رہے گا تو یہ بالکل بھی سنس نہیں منتی اس لئے آپ نے جو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے وہ ٹو ویکس ٹو ایٹین ڈیز میں ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ٹو ویکس ٹو ایٹین ڈیز کا پلان ایٹین میکسیمم ہوتے وہ آپ پلان کریں تو اس میں آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اس کے بعد آپ نے جو آپ کے فانانشل جو ڈاکومنٹس ہیں جس میں بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے سٹرونگ رکھنی ہے وہ آپ نے اٹیچ کرنی ہے ساتھ پہ اور اس کے بارے میں بہت سارے کوئیسٹنز آ رہے ہیں مجھے اور کہ بینک سٹیٹمنٹ کیسی ہونی چاہیے کس طرح بنانی چاہیے کتنے پیسے ہونے چاہیے کتنے پیسے کافی ہیں تو ان سب کے کوئیسٹن کے کیونکہ ایک لمبی ویڈیو اس کے لئے چاہیے تو میں انشاءاللہ وہ آپ ضرور دیکھ لیا گا وہ آپ سب کے بہت کام آئے گی اس میں میں ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز جو کہ میرا 20 years کا experience وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں mention کروں گا اور وہ آپ جب دیکھیں گے اس کے مطابق آپ کام کریں گے تو آپ کو بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے فارم اچھے سے فل کروانا ہے اور جو سب سے important چیز ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ advise لیجئے please advise لیجئے لوگوں سے پوچھ پوچھ کر بس ایسے ہی جس کو آپ کے کسی friend نے apply کیا اس سے پوچھ کے آپ apply کر دیا تو اس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے کسی اچھے consultant سے آپ ضرور advise لیجئے وہ advise ہمیشہ آپ کے کام آتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو آپ کی picture ہے وہ آپ نے جو attach کرنی ہے picture بھی important ہوتی ہے اس میں آپ اچھے good look نظر آنے چاہیے ایک اچھا سا suit پین کر tie لگا کر آپ اچھی سی picture جو ہے وہ بنوائیے اور وہ اس کے ساتھ attach کی دیئے اور جب آپ submit کرنے جائے application تو visa officers کے سامنے آپ اچھے طریقے سے جو ہے behave کریں آپ polite نظر آنے چاہیے آپ تاکہ وہ آپ کی جو personality ہے وہ آپ اس کو show کیجئے ٹھیک ہے اور I hope کہ یہ ویڈیو یہ جو میں آپ کو tips دی ہیں یہ آپ کے بہت کام آئیں گی اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ like کیجئے share کیجئے اور ہمارے چینل کو subscribe کرنا مت بجھے بھولیے گا thank you so much for watching our videos